مردوست اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ فرن صاحب کا انتقال ہو گیا مغرب میں جنازہ ہوگا جب جنازہ آیا تو دو جنازے آئے کسی نے کہا اعلان تو سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے لیکن یہ تو دو جنازے ہیں دوسرا کس کا ہے انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا تو یہ دنیا اصل نہیں ہے اصل تو آخرت ہے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے اس کی نوز پکڑی نوز دیکھتے 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 اپنا ماتہ میز پہ ٹکا دیا اب مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا کے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا سرخ اشارے پر گاڑی روک لی سرخ اشارے پر گاڑی نہیں چلا رہا ہے لوگوں نے شور مچایا ابھی گاڑی چلا جب اسے ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور فوت ہو چکا تھے کہ دنیا دھوکہ ہے اصل آخرت ہے ایک مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا اور اگلے دن اسی نوجوان کا جنازہ پڑھایا تو یہ نہیں کہ بوڑے ہو کے مرنا ہے جوان بھی مرتے یہ نہیں کہ بیمار ہو کے مرنا ہے تندرست بھی مرتے یہ نہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کر مرنا ہے انتہائی مصروف لوگ مر جاتے اصل آخرت ہے ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی کبھی ختم نہ ہونے والی لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیتیں کی ایسی نصیتیں بڑی زور دور اللہ پاک نے ان کی بعض نصیتیں قرآن میں بھی نقل کی تو جب آخری وقت تھا نا لکمان حکیم کا تو بیٹے کو بھولایا فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی نصیتیں کرتا رہا اب میری زندگی کا آخری وقت ہے میں تمہیں اپنی آخری چھے نصیتیں کرتا ہوں چھے نصیتیں ساری زندگی کا نچوڑ نکالا ساری نصیتوں کا نچوڑ نکالا پہلی بات پہلی نصیت کے بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرنا دنیا میں اتنا اپنے آپ کو لگانا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرنا دوسری بات فرمایے کہ بیٹا آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے اب دنیا میں کتنا رہنا ہے اگر سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک سوال کرو تمہاری کتنی عمر ہو گئی تو سو جواب آئیں گے دس سال بیس سال پچیس سال پہنتی سال پہنتالیس سال پچھ پنس سال پچھتر سال پچاسی سال دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے تو ایک ہی جواب آئے گا کہ جی ایک منٹ کا بتہ نہیں تو دنیا کا تو کوئی بتہ نہیں اسے زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑنا اور آخرت میں کتنا رہنا ہے کہ جی وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے احتبار سے آخرت کی تیاری کر لینا بھائی تیسری بات فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا زور لگانا زور لگانا کہ میں جہنم سے بجھ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں فریق فی الجنت وفریق فی السعید ایک رو جنت میں ایک رو جہنم میں کامیاب کون ہے فمنزع ذہا ان النار وعدخل الجنت فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا جہنم سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیاب تو بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے نا اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں میں جہنم سے بچ جاؤں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو جہنم کی طرف لے کے جاؤں چوتھی نصیت فرمائیں چوتھی نصیت فرمائیں کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو ہم محتاج ہیں نا ہم تو ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں کھانے کے محتاج پانی کے محتاج ہوا کے محتاج کپڑوں کے محتاج ہم تو نمک کے محتاج ہم تو کیا ہے تسمے کے محتاج ہم تو سوئی کے محتاج ہم تو داگے کے محتاج انسان تو احتیاج کے مجموعے کا نام انسان محتاج ہی محتاج تو سب سے زیادہ ہم محتاج کس کے ہیں اللہ کے بولنے میں کس کے محتاج سننے میں کس کے محتاج کھانے میں پینے میں چبانے میں نگلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سانس لینے میں دل کے دڑکنے میں ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت ہم کس کے محتاج اللہ ایک منٹ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک لمحے میں ہم کروڑ ہا مرتبہ اللہ کے محتاج ہیں تو بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہونا اتنی اللہ کی عبادت کر لینا اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو ہم تو آئیں محتاج ہم تو آئیں محتاج تو اتنا اللہ کو راضی کرنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو پانچ بھی نصیت فرمائی بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو آدمی کی عادت ہے جب آدمی نے غلط کام کرنا ہونا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی دیکھ تو نہیں رہا چھنکے کرتا ہے نا تو جب تم کوئی گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چوزہ دیا ایک ایک چھوری دی کہ وہاں زبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا کوئی دو منٹ با زبا کر لیا کوئی تین منٹ کوئی چار منٹ کوئی دس منٹ کوئی ایک بچہ دیر سے آیا زبا بھی کر کے نہ لیا استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے ہو آئے بھی دیر سے ہو اور زبا بھی نہیں کر کے لائے یہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا آپ نے شرط لگائی وہاں زبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو میں جگہ جگہ گیا جگہ جگہ گیا لیکن جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے تو اس لئے میں کیسے زبا کر کے لاتا استاد نے کہا یہ سارے بچے فیل ہو گئے تم پاس ہو جب گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہیں چھتی نصیت فرمائے کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہی ہے نا تو کر لینا لیکن کتنے گناہ کرنا کتنے گناہ کرنا جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ رفت ہے گناہ گناہ کا نتیجہ جہنم گناہ کا نتیجہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بڑھاتے تھے اور صحابہ کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور آپ کا خواب وہی نبی کا خواب وہی کہ خواب میں آپ کو جہنم دکھلائی گئی اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے اور ان کی وجوہات بتائی گئیں تو ایک آدمی دیکھا جہنم میں اس کو سیدھا لٹایا وہ تھا اور سرانے ایک آدمی تھا اس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا تھا سر کچلا جاتا تھا پتھر لڑک جاتا تھا وہ پتھر لے کر آتا تو سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا پھر وہ پتھر مارتا اور کچلا جاتا یہی عمل دورایا جا رہا پوچھا بھی یہ کون ہے جواب دیلا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھولا دیا تھا اور فرض نماز کو چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا فرض نماز کو چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا اس کی سزا مز رہی آگے گئے تو ایک آدمی کو آندھا لٹایا ہوئے آندھا آندھا الٹا سرانے ایک آدمی ہے اس کی ہاتھ میں لوہی کی سلاخ ہے اور وہ لوہی کی سلاخ اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے توبہ 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 اور کھینچ کر اس کو پیچھے گدی تک لے آتا ہے پھر اس کے ناک کے نترے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے اور پھر اس کے موں میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے پھر دوسری جانب یہی عمل دہراتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کونے تو جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا جگہ جگہ بیٹھتا اور ہر جگہ بیٹھ کر جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا جھوٹ بہت بولتا تھا جھوٹ بہت بولتا تھا یہ اس کی سزا مل رہی یہ اس کی سزا مل رہی آگے گئے تو ایک تندور ہے تندور اور اس میں آگ کے شولے ہیں اور آگ کی لپٹے ہیں اس میں جھانک کے دیکھا تو ننگ مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں اور آگ میں جل بھن رہے کباب کی طرح اور ان کی چیخ و پکا رہے بھئی یہ کون لوگ ہیں کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں یہ اس کی سزا مل رہی ہے آگے گئے تو نہر ہے اور اس میں خون کی طرح سرخ پانی ہے اور ایک آدمی اس میں تیر رہا اور تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے کنارے پر ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں وہ پتھر اس کے موں میں ڈالتا ہے وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے اور پھر کنارے پر آتا ہے یہ کون ہیں کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا تو بیٹا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نا اتنے گناہوں پر جرت کر لینا تو بھائیو یہ دنیا اصل نہیں ہے اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں